اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا حدیث نمبر 124 ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو قبیرہ گناہ ہوں میں سب سے بڑا گناہ بتاؤں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ماجمعین نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جلل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا عربی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات فرمائی تھی اس وقت حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتے اور جھوٹ کا ذکر فرماتے وقت احتمام کی وجہ سے بیٹھ گئے اور بار بار ارشاد فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش آپ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائیں بار بار ارشاد نہ فرمائیں حدیث نمبر ایک سو پچیس ابو جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا وما لینہ اللہ البلاہ اللہ حافظ